وہ انقلابِ محمدی سے پہلے وہ آمدِ محمدی سے پہلے زنا متفخر کرتے تھے آئی میرے نبی کے غلام ایک کافر عیسائی کی بیٹی کو لے کر مدینہ سے جا رہے ہیں جا کر جب وہ اپنے کار پوچھتی ہے اس کا بھائی حدیث طوار کرتا ہے میری بہن میں بھال ہو کہ تُو جوہے کنگل کے اندر تھی ان کے لقشے کے اندر تھی کیا تیرے ساتھ ذاتی تو نہیں ہوئی تیرے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا بی بی صفانہ نے عجیب کواب دیا ترمایہ رب محمد کی قسم ہے میرے بھائی حدیث تیرے گھر کی چاہتے والی میں کی میں محفوظ نہیں ہوں جیتی محمد کے نوکر میں محفوظ ہوں یہ انقلاب جو سنگیاں بدل گناہ دیتا ہے میرے بھائیوں اور دوستو میرے پاک پی عمر نے وہ عظیم انقلاب پر پاچیا حضور سے پہلے یہ معاشرہ جو تھا یہ شراب کا آتی تھا شراب خور تھے عبادت کیلئے نکلتے تو شراب پی کے ناکے تھے میرے پاک پی عمر نے وہ انقلاب لیا آپ کی آمد کے بعد جب شراب کی حرمت ہوئی رب محمد کی قسم ہے مدینہ میں اس دن گلیا جس طرح بارت کا پانی جاتا تھا اس طرح شراب کہہ رہی ایک صحابیوں کے شام سے میں کی شراب صلی اللہ علیہ اسے بتا کر آہاں شراب رہاں ہو گئی ہے اس نے لاکھو جنار کی شراب وہاں ہی اٹھے دی کہ میرے پاک میں عمر کا حجب آ کے آئے میرے بھائیو آج اسی چیز کو ہم نے آپ سے لفنے اوپر کرنا آئے پھر جب وہاں نے اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کی ماہ زبانی اختیار نہیں کی بلکہ خدا کی قسم غربہ عمر مسعود سکفی خدیبیہ کے نقام پہ جب آیا اس نے میرے نویز سے کہا اے محمد آپ کے پاک رو گئے یہ غریب ہیں یہ مفاد پرستریں کہ خود غلط سے موقع آنے پہ بڑھ جائیں کہ آپ کو پتا نہیں ہیں خدا کی قسم پھر قرآن جب ملک کی تحریف بیان کرتا ہے نا جو خود غلط سے مفاد پرستے قرآن کہتا ہے وَيُوْسِمُونَ عَلَانْسُسِي وَلَوْقَانِ بِنْخَصَاسَا میرے سامنے وہ جنگر یرموک کا پنسل آتا ہے ایک صحابی پانی لے گا اپنے جہداد بھائی کے با جاتا ہے دوسرے کی آواز آتی ہے پانی چاہیے وہ کہتا ہے میرے جانر کی پروابی ہے دوسرے کو دو دوسرے کے آواز آتا ہے تیسرے کی آواز آتی ہے کرتے ہوئے تینوں کی جان نکل جاتی ہے شہادت چرک ہو جاتی ہے لگے اپنی جان سے بڑھ کر ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں جن کے اندر لائیاں ہوں تھی باتوں باتوں میلال پڑتے تھے جو اے صحابی عالمیہ میں ان کی بڑی ایک سو پتیس لرحیوں کو ذکر کیا ہے جو پچان پیدا سال ایک سو بیمی سال اسی سی سال سو سو سال قرآنی مرحیہ چند کیا رہی تھی میرے نبی نے جب قدم رکھا آپ کی آمد ہوئی مقصد بھی ہم کیا پھر قرآن کہتا ہے فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْلَوْتُمْ بِنْيَا مَدِیْتْ بَعْنَا رُخَ مَنَا بَيْنَوْا جو ایک جوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ آپس میں شیع و شکر بن گئے میرے بھائیوں وہ معاشرہ قرآن کہتا ہے جانم کے قرآن پر کھڑا تھا میرے محمد نے قرآن پر آیا قرآن کہتا ہے جناتِ عدلِ اللَّتِ بَعْدَّهُمْ اللَّهِ جَنَّمْ نَبِیْتْهِ خُدَانُمْ کے لئے وہ معاشرہ ایک نبینا صحابی دیکھنے والوں کی بارا قدر نہیں تھی ایک نبینا صحابی میرے پیغمبر کے بعد جب آتا ہے نا پیغمبر کی پہشانی پہ تیوی کے اثار آتے ہیں اللہ نے فور پتا جو ہے سورة تاری عباس آباللہ انجاہ حلامہ اوہ میرے پاک میرے پیغمبر یہ نبینا ان سمتالوں سے بہت عالی ہے وہ معاشرہ جسے چلنا نہیں آتا تھا اونٹ چلانے نہیں آتے تھے آج آدھی دنیا پہ اسلام کا پتر میران آئے وہ معاشرہ جس کی کنہ رہی تھی آج مکہ کے اندر چلتا ہے پیڑال کی قدموں کی عماز جلد جلد سنائی دیتی ہے کسی نے جاہروب کا کتاب فطرت کے سر پر اکبر جو نام آمد رکر نہ ہوتا نقشی حسنی عمر نہ سکتا وجود لوگ کڑھ نہ ہوتا آقادر غلاموں میں بھی نمائے ہوتا جو دیران سے اکرم رہتا تھا یہ تھے ہمارے علاقے کے نوجوان خطیق حضرت مولانا تاریخ محمود بھاروی صاحب جو حضرت سے تشریف لائے اور ان کے خطاب سے آپ محفوظ ہو رہے تھے ان کے خطاب کے دوران تشریف لائے جناب حضرت مولانا وفتی محمد عبداللہ صاحب اور سبزدہ حمید نواز صاحب اور ہمارے جنگ کے بزرگ شخصیت جناب الشیخ مولانا عبدالرحمن صاحب تشریف لائے میں اپنے بھرو گرام میں ان کو اہلم و سالم و مرحبا کہتا ہوں سامینی گرامی کا ہماری کان فرنس کا موضوع اور غرض و غایت مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصویر اور حقیقی جامعہ پینا رہے تھے جناب حضرت مولانا طارق محمد بھاروی صاحب سامینی گرامی کا ہماری اس مرکزی جامعہ مشہد قبا میں مدرسہ عزیزی آئی شاہد و قرآن بقیدہ حفظ اور ناظرہ کی کلاسز کا آواز ہو چکا ہے جناب حضرت کاری افتاب صاحب وہ کلاس حفظ اور ناظرہ پڑھاتے ہیں اور کچھ ہی دن پہلے جمرات کو ہمارے اس مدرسے میں امتحان ہوئی ہے جن بچوں نے اول سون دون دوسری اور دوسری پوزیشن آسل کی ہے میں ان کو اس سٹیج پر بلاتا ہوں اور ان کی عصرہ ضائع کیلئی ہے حضرات علماء کرام سے ملتمیس ہوں کہ ان کو یہ نامات بھیج کرتے ہیں اور ان کی عصرہ ضائع فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا ان کو توفہ اور انعام میں دیا جاتا ہے لیکن یہ ان کی عصرہ ضائع بچوں کی ہوتی ہے تاکہ ہندہ آنے والے حدات میں مزید پڑھ چڑھ کر وہ میند کریں اور اپنے آنے والے وقت کو قیمتی بنایں میں ملتمیس ہوں جناب مفتی محمد عبداللہ صاحب سے اور حمد نواز صاحب سے اور جناب مولان عبد الرحمان صاحب سے کہ وہ ان بچوں سے ان بچوں کو جو ہے ان عاماتیں اپنے مبارک ہاتھوں سے